بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لرنویت تکیز ای ہوپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج وینسٹے کا دن ہے اور صبح صبح بچے سکول جا رہے ہیں اپنے بو کے ساتھ دروازہ کھولا میں کھڑی تھی دروازے میں تو بہت زیادہ وینڈی بہت زیادہ تیز ہوایں چل رہی تھی آپ کو گراس جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی لیکن تھوڑی تھنڈ بھی تھی لیکن بہت تیز ہوایں چل رہی تھی تو آج میرے ہسپن کی جو ہے وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے رات سے ان کے کان میں درد ہو رہا ہے تو رات کو میں نے ان کے کان میں یہ لیسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جلا کے اس میں اچھے سے مطلب پکا کے کیونکہ اثر نکلتا ہے لیسن کا آئل میں چلا جاتا ہے یہ آلیف آئل ہے تو گرم کر کے وہ کان میں نیم سا گرم جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہوں وہ ڈالنے تو اسے آرام ملتا ہے تو ابھی تک ان کا کان ٹھیک تو نہیں ہوا ہے لیکن ابھی ایک دو دن اور ٹالیں گے تو انشاءاللہ جلدی آرام آئے گا ڈاکٹر نے بھی آلیف آئل ڈالنے کے لیے کہا تھا تو یہ گھر کا ٹوٹ کا اکثر ہمارے گھروں میں بڑے جو ہیں وہ بچوں کے کانوں میں جب ان کے کان میں درد ہوتا ہے تو ڈالتے ہیں اس طرح سے کیونکہ پچھلے دنوں جب کووڈ میں رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے ابھی بھی سمٹمز تو ہیں کافی جو ہے وہ بلغم وغیرہ ہے تو شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے کل سے کان میں درد ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ٹپ کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو آج میں نے بنائی ہے ڈال بچے سکول چلے گئے تھے تو میں نے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے ڈال چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ گل جائے پھر جو ہے اس کو بعد میں تڑکہ لگا لیں گے میں نے صرف پانی میں واش کر کے ڈال دیا ہے ڈال کو اور نمک ٹالا ہے اور تھوڑی سی جو ہے ہلتی پاورٹر وہ ڈالا ہے تو گلنے کے لیے رکھتی تھا میں نے اس کو تو ابھی گلی ہوئی نہیں تھی لیکن جو ہے بچوں کو سکول سے لانے کا ٹائم ہو رہا تھا اور باہر میں جب نکلی تو یہ حالات ہو رہے تھے اتنی تیز بارش تھی اور اتنی تیز ہوایں کہ ایک تفہہ میں دروازہ بند کر کے واپس چلی گی اندر میں نے سوچا تھوڑا سا تہر جائے لیکن میں بھاگ کے گئی اور گاڑی میں بیٹھ کے میں نے سوچا کہ جانا تو ہے لیٹ ہو رہا ہے اور رستے میں بھی ٹرافک ہو سکتی ہے اور واقعی بہت زیادہ ٹرافک تھی اور احتیاط سے دیکھ بھال کے جو ہے وہ گاڑی چلانی پڑ رہی تھی واپس آتے ہوئے میری بیٹی نے پھر تھوڑا سے یہ کلپ بنایا تھا کہ ماما یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں سے گزاریں گاڑی کو پھر میں اس کی ویڈیو بناوں گی لیکن وہ شاید گٹر وغیرہ انہوں نے کھول دیا ہوا ہے تو وہ نہیں تھا پانی وہاں پہ کھڑا نہیں تھا تو بچوں کو پک کر کے واپس آکے تو میں نے دال کو جو ہے چیک کیا تھا واپس میں نے اس کو ہیٹ پہ گیس پہ رکھ دیا تھا چولے پہ چڑھا کے تو تھوڑا سا اوبال آنے کے بعد میں نے سوچ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں دال کے لئے تڑکہ بنا لوں گی اوئل ڈالا ہے میں نے تقریباً ہاف کب اور ایک چھوٹا والا آنین اس کو میں نے تھوڑے پتلے پتلے سے کٹ لیے لمبے اور ساتھ میں چار سے پانچ جوے جو تھے وہ لسن کے تھے ان کو تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد ادرک شامل کر رہی ہوں ابھی میں اس میں یہ میں نے گریٹ کر کے ڈالا ہے تقریباً دو انچ کا ٹکڑا دو انچ کا ٹکڑا تھا وہ ڈالنے کے بعد میں میں اس میں شامل کروں گی ٹماتر اور تھوڑا سا گلانے کے بعد پانی شامل کروں گی ساتھ میں تھوڑا سا تاکہ ٹماتر جو ہیں اور پیاز بھی تھوڑا اچھا سا گل جائے گلانے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی چلی پاوڈر تھوڑا سا اس کو پکا لوں گی تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور ساتھ میں جو ہے اس میں میں زیرہ ڈالوں گی سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے پیسا ہوا سوکھا دھنیا وہ ڈالوں گی اور ساتھ میں میتھی حلدی میں نے جو ہے گلتے ٹائم پہ جب ڈال کو چڑھایا تھا گلنے کے لیے تب میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی اب یہاں پہ میں نے صرف جو ہے وہ ریڈ جیلی پاوڈر وہی شامل کیا ہے اس میں تو مسالہ اچھ سے بھون کے میتھی ڈرائی میتھی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال کے ہر سوکھا دھنیا اور زیرہ جو ہوتا ہے زیرہ پاوڈر وہ ڈال کے اچھے سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو بھونا تھا اور بھون لینے کے بعد جو ہے میں نے کافی سارا پانی ہے ابھی دال میں جب میں اس میں تڑکہ ڈالوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی سارا پانی نظر آئے گا وہ اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے کہ ابھی ڈال جو ہے گلت ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی جیسے کہتے ہیں وہ رل نہیں گئی ہوئی ہے تو مکس نہیں ہوئی ہوئی ہے ابھی اچھے سے تو دھڑکہ ڈال کے پانی بھی سکھائیں گے اور فل ہیٹ پہ رکھ کے میں نے اس کو پکایا تھا تقریباً پانی سے سات منٹ کے لیے پانی بھی خوشک ہوتا چلا جائے گا اور ڈال جو ہے تھک ہوتی چلی جائے گی کیونکہ دھڑکہ ڈالیں گے تو اس کے اندر ڈال وغیرہ کے اور ساتھ میں جب پکے گا تو اچھا سا ایک ڈیسٹ جو ہے اس کا آتا ہے میں اس طرح سے بھی بناتی ہوں اور ایک اور طریقے سے بھی میں اس ڈال کو بناتی ہوں اس طرح سے بھی اچھی بنتی ہے لیکن پھر کبھی جب بناوں گی تو اگر میں انہیں اس طرح سے بنایا تو ضرور اس طرح کا بھی میں طریقہ جو ہے شیئر کروں گی بہت طریقوں سے بنا سکتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے تو یہاں پہ میں ہری مرچے بھی شامل کر رہی ہوں اوپر سے میں نے ڈالی ہے چار پانچ منٹ کے لیے اب اس کو پکاؤں گی اوپر سے ڈھک کے اور یہ اچھے سے ابھی ایک منٹ اور لگے گا اس کو دھنیا میں ابھی شامل کروں گی اس میں ہرہ دھنیا اور ساتھ میں ہرہ دھنیا ڈال کے اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال کے تو میں نے ہیٹ کو جو ہے چولہ بند کر دیا تھا اس کا تو جب تک کھاتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے بچوں نے بہت تیز بارش ہو رہی تھی بہت ونڈی تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مدر سے نہیں جانا ہے آج تو ان کی چھٹی کیونکہ اور بیٹے میرے کے پاؤں میں نکلا ہوئے وہ جو پاؤں کی وروکہ ٹائپس کے ہوتے ہیں وہ نکلا ہوئے اس کی ایک انگلی پہ تو وہ اس نے اس کو خارش کیا کھجایا تو اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی کافی زیادہ تو وہ جب میں تڑکہ لگا رہی تھی تو وہ میرے پاس کھڑا ہو کے بتا رہا تھا کہ کافی زیادہ خون نکل رہا تھا اس میں تو میں نے اس کو پلاسٹر دیا کہ اوپر لگائے پلاسٹر وہ لگا لے تو پھر خون جو ہے رک جائے اور پھر ان کے پاس ایک اور بہانہ بھی تھا کہ موسم حراب ہے تو وہ بیٹھیں اندر اور یہاں پہ بھی مجھے وہ سکول کی سٹوری سنا رہا تھا ساتھ ساتھ میں آٹا گوند رہی ہوں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے وہ گوند رہی ہوں میں یہاں پہ ابھی کھانے میں کافی زیادہ ٹائم ہے تو بس دال تیار ہو گی ہے اور جب ٹائم آئے گا تو آٹا بھی میں گوند کے فریج میں رکھ دوں گی اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ گوند کے رکھتے ہیں تو اچھے سے آٹا جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور روٹیاں جو ہیں بہت مزے کی اور سوفٹ سوفٹ سی بنتی ہیں اگر آپ اسی وقت کبھی ہوتا ہے کہ کم پڑ جاتا ہے اندازہ اگر اگلے دن کا گندہ ہوا کچھ بچا ہو اور آپ کو لگے کہ شاید پورا ہو جائے گا ہوتا ہے کہ نہیں پورا ہوتا ہے اور کبھی آپ ہوتا ہے کہ بھول گئے نہیں بنایا لیکن میں تو ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ جب کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو روٹی اگر مجھے بنانی ہو اس سالن کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھانا ہو تو پھر میں آٹا جو ہے اسی وقت گون کے رکھ دیتی ہوں اتنا گونتی ہوں کہ مطلب چار یا پانچ روٹیاں جتنے بھی بنتی ہیں اگر وہ بنا کے تھوڑا اگر بچ بھی جاتا ہے تو دوسرے دن بھی اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں گونتی ہوں ہمیشہ کیونکہ میں نہ تو بہت زیادہ سخت رکھتی ہوں آٹے کو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا کچھ لوگ بہت پتلا آٹا جو ہے وہ گونتے ہیں لیکن میں بلکل درمیانہ سا رکھتی ہوں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے روٹی جو ہے وہ بیل سکتے ہیں تو بلکل تھوڑا تھوڑا سا میں نے تقریباً دیڑ کپ جو ہے پانی اس میں ڈالا ہوگا پورے آٹے میں میں بھی اس سے بھی کم لیکن تھوڑا تھوڑا جب آپ ڈال کے میں گونتی ہوں تو بہت اچھا ریزلٹ بہت سوفٹ سا آٹا گھتا ہے اور بہت زیادہ جو آپ کو اس میں جو یہ سر سے گونتے ہیں اس کو بہت زیادہ بھی نہیں گھننا پڑتا ہے یہ ہے کہ اچھے سے پانی جب سب طرف چلا جاتا ہے آٹے میں تو یہاں پہ میں چھوڑ دوں گی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے ان دس منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں اور پھر ایک بار دوبارہ اس کو آپ جو ہے یہاں پہ میں نے چھوڑا تھا اس کو اور پھر جو ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا گون دوں گی اور اور پھر جو لیڈ لگا کے دبے میں ڈال کے لیڈ لگا کے فریج میں رکھ دوں گی تو آٹا گوننے کے بعد میں باہر گئی تھوڑا سا کوڑا جو تھا وہ بھار گیا ہوا تھا بین بیک تو وہ میں نے پھینکنا تھا باہر نکلی تو بارش تو رک گئی ہوئی تھی لیکن ونڈی بہت زیادہ تھا تو تھوڑا سا میں نے اس کا بھی کلپ ابھی انڈ میں شامل کروں گی ایوری ڈی روٹین میں بس یہی کچھ ہوتا ہے صبح اٹ کے بچوں کو سوال بیجنا اور پھر واپس لے کے آنا اسے پہلے گھر کے جو کام ہیں وہ کرنے آج میں تھوڑا سا تھوڑی سی طبیعت سر میں درد ہو رہا تھا کیونکہ موسم بھی اسی طرح کا ہے اور تو میں نے بس آرام آرام سے کام کیا اور ڈال جو تھی وہ جب تھوڑی سی مجھے لگا کہ گل چکی ہوئی ہے تو میں نے اس کا چولا جو تھا بند کر دیا میں نے سوچا کہ واپس آکر میں اس کو تڑکا لگا لوں گی تو بس گھر کے بہت چھوٹے چھوٹے کام کیے تھے میں نے اور کھانا بنایا تھا اور اسی طرح سے جو ہے وہ دن گزر گیا مزید کچھ نہیں کیا تھا زیادہ اتنا کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ اگلے دن جو ہے وہ میں نے کپڑے وغیرہ بھی جو ویکنڈ پہ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے واش کر لیے ہوئے تھے اور بس یہی کچھ تھا تو آگے میں جو کلپ لگا رہی ہوں اس کو میں میوٹ کر کے آپ کو بند کی آواز سناتی ہوا کا شور چیک کریں بہت تیز ہوایں تھی اور ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کر کیجئے گا ویڈیو کو اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ جہاں پہ آپ ہیں کیا وہاں پہ بھی اسی طرح کا ویڈر ہے یوکے میں آج کل کافی زیادہ ونڈی ویڈر ہو رہا ہے کچھ دن پہلے ملک طوفان آیا ہوا تھا تو شاید یہ بھی اسی کا کوئی حصہ ہے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ